اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان محسن حیدر آپ کی خدمے میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں چینل جم فیبریکس تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ٹورنامیٹ ہو رہا ہے ٹاپ ٹین برینڈز کا اور جو لاسٹ والا میچ ہوا تھا وہ ہوا تھا پاشا پریمیم بلس کا اور رواج پرادا کا اور جو رواج پرادا تھا اس نے قریب قریب رہا لیکن آڈینز نے فیصلہ کیا ہے وہ رواج پرادا کو وینر کرا دیا ہے کیونکہ آڈینز کے کہنے کے مطابق جو کمنٹس میں ویٹس اپ پہ آئے ہیں جو میرے ان بوکس میں کمنٹس لوگوں کے آئے ہیں انہوں نے پرادا کو وینر کرا دیا ہے کیونکہ پرادا کے پکس پورے تھے دھاکی کی قوالٹی اچھی نظر آ رہی تھی کلرز اس کے پاسشاہ کی نظر زیادہ پیارے تھے اور اس کی جو کپڑے کی قوالٹی بھی جو نظر آ رہی تھی وہ بھی اچھی تھی تو لہذا لوگوں نے جو پرادا اور بائے رواج کو وینر کرا دیا جو آج کا جو میچ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وائٹ گولڈ اور زین جی کے درمیان ہم نے کہہ لکھ کیا کہ کورتہ کلیکشن لے کے آئے ہیں زین جی کی بھی اور وائٹ گولڈ کی بھی آج ہم کمپیرزن کریں گے واج سوری زین جی کو اور وائٹ گولڈ کو کہ کورتے کلیکشن کی کس کی قوالٹی اچھی ہے کون سا برینڈ جو ہے ان دونوں میں سے جو کہ ان جا رہا ہے اور جو کہ جدید تقاظوں کے مطابق ورک کر رہا ہے جو کہ جو برینڈ جدید تقاظوں میں جدید ڈیزائننگ جدید کام کر رہا ہے ہم اس کو ہی پریفر کر رہے ہیں اس کو ہم پوائنٹز دارے جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں جو پوائنٹز ہیں وہ آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے فصلہ کرنا ہے کون سی ٹیم جیتی ہے کون سی ہاری ہے ہم نے آپ کے سامنے ایچی پیچی کپڑے کی بتا دی نہیں ہے کہ کپڑے میں کیا فضل رہا ہے یہ کورٹی اچھی ہے اور یہ یہ چل رہا ہے اور آپ نے فصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ابھی میں سٹارٹ کرتے ہیں علموں کی بریک کے بعد چیزوں کو کرتے ہیں سٹارٹ اور مقابلہ شروع کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جو فرسٹ ہے یہ ہے وائیڈ کورٹ کی کرتا کلیکشن وائیڈ شلوار کے ساتھ ٹیڈیشنل کی اس کی شلوار ہے اور یہ کرتا ہے اور کپڑے کا سپر سوفٹ ہے رنکل فری ہے اور بہت نرم ملائم لائننگ والا اس کا سٹاف ہے اور کپڑا بہت اچھا کیمت اس کی ہے 3600 وائیڈ گولڈ برینڈ ہے اور کپڑا اس کا دہائی پیار ہے سوفٹی ہے ملائم ہے اور کلر اس کے آج کل کے مطابق ڈارک بھی ہیں لائٹ بھی ہیں ڈارک و لائٹ کمپنیشن ہر ایج کے لیے انہوں نے اس کے کلر بنائے ہیں دیز بھی بنائے ہیں لائٹ بنائے ہیں میڈیم بنائے ہیں جانکہ ہر ایک ایج کا بندہ اس کو پہنسر کے لائننگ اس کی ہے اور لائننگ آج کا پتہ ہی ہے کہ انہوں نے آج کل اور چل رہی ہے اور بلکہ لائننگ جو ہے وہ کافی اچھے سے ہی چل رہی ہے تکہ بھی چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں لائننگ میں چلتے ہوئے اب اس کا اس طرف آج ہے اور کمپیرزن ہی کرتے ہیں زین جی کے ساتھ زین جی جو ٹاپ ٹین برینڈ میں سے آرہا ہے اس نے کیا مارکہ مارا ہے اور یہ ریکنی زین جی جو ہے یہ ڈیجٹل ڈیزین بنائے رہے ہیں اور جو دوزار اکیس میں ڈیجٹل ڈیزین جو ہیں بہت طرح ان جا رہے ہیں اور اس کے انہوں نے ساتھ وائیڈ شلوار نہیں لگائی انہوں نے لگا دی ہے شلوار ساتھ میچنگ میچنگ چلوار ہے یہ بھی آج کل جو لوگ وائیڈ شلوار پہن پہنے کے بہت طرح بور ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں میچنگ چاہیے شلوار پلین چاہیے اور ساتھ اس سیم کا کرتا چاہیے تو انہوں نے عوام کی خواہش کو مدد نظر رکھتے ہوئے میچنگ بنا کر دیا ہے تاکہ جو عوام کی خواہش پورا سر جائے اور یہ اس کا ڈیجٹل ڈیزین ہے اور یہ لائننگ ہے اور لائننگ تھوڑ سی اوڈ ہو رہی ہے تھوڑی سی پرانی ہو رہی ہے اور ڈیجٹل ڈیزین جو ہیں وہ ان ہیں جو لڑکے ہیں یوتھ ہیں ٹینیجر ہیں وہ ڈیجٹل ڈیزین زیادہ لائی کرتے ہیں بنسبت کے لائننگ کے تو یہ اس لحاظ سے زین جی جو ٹینیجر ہیں جو یوتھ ہیں جو لڑکے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ کام کر رہا ہے اور آگے دیکھیں اس کے خلط خاتے ہیں اپنے آپ کو ابھی فیصلہ ہوئے کہ دونوں چیزیں چیک کر رہے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کون سا اچھا ہے آہ جو سا آپ نے قرارہ دینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ نیکش آگا کلرس کا جس میں لائننگ ہے بہت پہاری سی لیٹر سٹیٹ رسکی لائننگ ہے خوبصورت لائننگ ہے اور یہ اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ ہر ایک ایج کا بندہ اس کو پہن سکتا ہے میڈل ایج کا بھی پہن سکتا ہے یانگ بھی پہن سکتا ہے اور ہر ایک ایج کا بندہ پہن سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے لسپر جو زین جی ہے اس میں یہ ہے کہ صرف ٹین ایجر ہی پہنتے ہیں اور آج کل جو 45 سے اوپر ہیں 55 کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو لڑکا ہی کہتے ہیں بچہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو وہ ابھی ینگ ہیں ابھی ہم بڑے نہیں ہوئے ہیں ہمیں بھی جدید کرتے پہنائیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے بھی لوگ یہ لائی کر رہے ہیں یہ دیکھ رہی ہے اب آگیا اس کا سیکنڈ اپل ہے وہ دیکھا تھا آپ نے اب آگیا جین جی کا ڈیجٹر ڈیزائن ٹھیک ہے رہی یہ بھی اس کا پیارا ڈیزائن ہے خوبصورت ہے اور فنکشن کے لحاظ سے اٹھتے چونکہ زیادہ لوگ فنکشن پہنتے ہیں کوئی شادی وغیرہ ولیمہ دعوت ہو کیا اسی ہو تو لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہٹ کے پہنا جائے تو اس لحاظ سے زین جی کہ یہ سٹائل ہے وہ بہت ان ہے اور لگتا بھی اچھا پہناوا جیتے ہیں بھی برینڈز ہیں ڈیزائنرز ہیں وہ ڈیجٹل کو ان کر رہے ہیں جو ٹرینڈ کے اندر ان ہے وہ ہے ڈیجٹل کرتا ڈیزائن ٹھیک ہے اور ساتھ پلین پجاما چل رہا ہے پجاما بھی میچنگ ہو تو سیم کا پجاما اور پلین تو زیادہ اچھا لگتا ہے بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ جو فائلڈ چلوا رہا رہا ہے وہ لوگ پہن پہنے کے ساتھ سے بور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور فیصلہ آپ ہی نے لگ کرنا ہے کہ کون اب فیصلہ کون چوہے ساپ کی ہے ہم نے پیشکش کر رہی ہے چوہے ساپ کی ہے ٹھیک ہے جی نیکس آجیں نیکس آگیا ہے جی اس کا بلیک آئیں جن سے کریں اور یہ بلیک بھی بہت ہی آؤٹ کلاس ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی جدید اور ساتھ پلین شلوارس کی پلین کے ساتھ شلوارس الوالیں یا سلوالیں پجاما دونوں ہی اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب آجتے ہیں جی زینجی کی طرف اور یہ زینجی ہے گری کلر ہے کیا بات ہے گری کلر کی یہ دیکھیں جی گری کلر جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے اس کا جو ڈیزائن ہے ڈیجیٹل بہت ہی آؤٹ کلاس ہے ٹھیک ہے جی اس کلر کے پر یہ اور بھی اٹھ رہا ہے یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جو بھی بندہ پہن لے گا تو یاد ہی کرے گا یہ دیکھیں جرا اور بین والا کرتہ ہو شورس گہرے والا اور کھلے بازو ہوں ساتھ پجاما پہنا ہو تو یقین مانے کہ کسی فانکشن میں اپنے پہنا ہوگا تو آپ الگ ہی نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو گریہ والا کرتہ یہ پہن کے بہت ہی آؤٹ کلاس ہے بہت ہی زبادست ہے ٹھیک ہے رہی اور مجھے تو بہت ہی پسند آیا ہے بہت ہی آؤٹ کلاس زبادست آگے ہیں جی آگے جی وائٹ گولڈ کا آگے جی فروزی رنگ لیں جی فروزی رنگ بھی آہ وائٹ چٹے گورے رنگ پہ اچھا لگتا ہے خوبصورے لگتا ہے کیونکہ کرتے جو ہے وہ تھوڑا سے ہٹ کے ہی اچھے لگتے ہیں تھوڑا سے ڈیفرنٹ اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے جی اس طرف آجائیں اور یہ آگے جی تھوڑا سے مچور بندے کے لیے کوئی مچور بندہ کرتا ہے میں نے بھی شادی پہ کوئی کرتا ہے پہننا ہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہے یہ دیکھیں نادرہ بہت ہی زبدست ٹھیک ہے جی مچور ریج کے لیے فیفٹی فائل کے جو اوپر ہیں ان کے لیے کرتا چلوار بہت ہی اچھا لگے گا ٹھیک ہے نادرہ آور ہے نادرہ یہ ہے کہ بندہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے شادی پہ میں یہ ایسا سور پہنا ہو تو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور آگے آئے جی آگے آگے آگا ہے پنکش کرتا ہاں جی یہ لائٹ پنکش کرتا ہے اور اس کو پیازی رنگ بھی کہہ سکتے ہیں پیازی کلر ہے اور بہت ہی آؤٹ کلاس ہے زبدست ہے قیمت اس کی چھتیس سو روپے ہے اور جو زین جی ہے اس کی قیمت ہے وہ ہے اللہ آپ کا بھولا کرے باتیس سو اسی باتیس سو اسی ہے اس کی قیمت ہے وہ چھتیس سو ہے قیمت کے لحاظ سے زین جی جو ہے وہ تھوڑا سا قیمت کام ہے قوارٹی اس کی بہت اچھی ہے قوارٹی اگر دیکھا جائے تو دونوں کی فیبرک کی قوارٹی سیم سیم ہے انیس بس کا فرق ہے وہ خاص فرق نہیں ہے اور اگر میں موازنہ کروں آپ کو موازنہ کرنی ہے اگر ہم موازنہ کریں دونوں فیبرک کا تو جو فیبرک ہے دونوں کا سیم سیم ہے انیس بس کا فرق ہے اور قوارٹی جو ہے وہ ایجپشن داگہ لگاوا ہے وائڈی گولڈ کو اور اس کو ایجپشن داگہ نہیں لگاوا اور یہ پیما داگہ آتا ہے یا جو بھی پیما ہے یا اس میں ابھی داگے کا مجھے اس کا پتہ نہیں میں جھوٹی بولوں گا تو جو کپڑے کی لحاظ سے وائڈی گولڈ کی جو ویٹی ہے وہ کپڑے کی لحاظ سے وہ اچھی ہے ٹھیک ہے جی؟ بیزائنی کی لحاظ سے زین جی اچھا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی؟ آگے ہیں جی؟ اب آگری شادی بیعہ کے لحاظ سے پارٹی ڈیس کے لحاظ سے زین جی کا یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں اور دونوں کو معادلہ کریں اس کا بھی دیکھیں اس کا بھی دیکھیں اور کمال ہے دونوں ہی کمال کے ہیں اور سٹف دونوں کا بہت اچھا ہے یہ بھی سوفٹی ہے رنکل فری ہے یہ بھی رنکل فری ہے فرق یہ ہے کہ ایجپشن ہے اور یہ اس کا بھی داکہ کون سے لگا رہا ہے یہ نہیں پڑا ٹھیک ہے تو انہوں پر لکھا بھی ہو رہا ہے لے جی آگے آجائیں یہ آگے گریش گریش کٹا وائٹ کے ساتھ یہ بھی اچھا لگتا ہے خوبطورت ہے شلوار بھی ایجپشن ہے وہ بھی ایجپشن ہے دونوں ایجپشن ہے ٹھیک ہے دی؟ اب آگے اس کے ساتھ کاملہ جو ہے وہ ہے یہ دیکھیں لی گولڈن گولڈن کلر بہت اچھا لگتا ہے خوبطورت لگتا ہے پیرا لگتا ہے اور یہ دولے کے لیے مہندی کے لیے دی بیسٹ سیلیکشن ہوگی بہت اچھا لگے گا پیناوا بھی ٹھیک ہے یہ بلا ہے کلر آج کل بہت انج آ رہا ہے مہندی کے لحاظ سے مہندی کے فنکشن پر لازمی نہیں کہ مہندی کلر ہی پہنا ہی ہے بہت تیز رنگ پہنا ہے یہ کلر پہنا ہو تو بندہ سوپر لے گا اچھا لگا کرمی بھی تیز ہے لائٹ رنگ اچھے لگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپر ویو دیکھیں دخائیں تو زین جی کیا زیادہ ڈارک کلر ٹرمینیشن نہیں بنائی رہا ہے ٹھیک ہے میڈیم کلر ٹرمینیشن ہے نہ تیز ہے نہ ہلک ہے درمیانہ کلر ہے ٹھیک ہے تو کلرمی کے لحاظ سے انہوں نے بہت اچھے بنائی ہیں بہت ہی لگتے بھی اچھے ہیں سوپ ہو گیا اور دونوں کے کلر پیارے ہیں اور پیارے زین جی کے لحاظ سے آپ دیکھیں اپنے مواطنہ کرنا ہے اپنے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس کے ڈزائن اچھے ہیں لائٹ جی لاسٹ ون آگیا اور یہ ہے جی اس کا فائنل اور یہ زین جی کا فائنل ہے اور کلر اور یہ بھی پیارہ کلر ہے ٹھیک ہے ڈیجلڈ ڈیزائنز کا پیارہ ہے شلوار پلین ہے پلین کی شلوار بھی تو خاطر ہیں آپ کو بلکل سیم کی میچنگ کی گئی رہنے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ابھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا برینڈ نمبر لے گئے گیا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کمیٹس کرنا ہے کہ کون سی ویٹی اچھی ہے میں نے کپڑا بتا دیا ہے ایجیفشن دلکہ لگا رہا ہے وائیڈی گولڈ کو اور جو دوسری ہے بردین جی کو ایجیفشن ہی لگا رہا ہے ٹھیک ہے دونوں ہی سپر سوفٹ واشن ویٹ ٹائپ بلکل نرم ملائن کپڑے ہیں کپڑا دونوں کا سیم سیم ہے اور ڈیزائننگ ڈیجیٹل اور لائننگ لائننگ تھوڑا سی اولڈ ہو چکی ہے ڈیجیٹل ڈیزائن ان ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون سی آج کی جو ٹیم ہے وہ وینر قرار پائی ہے ٹھیک ہے کمیٹس بوکس میں کمیٹ دینے آپ نے کرنے ہیں کہ کون سی ٹیم وینر ہے تو امید ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ میچ میں جو کہ کسی اور دو جو ٹاپ ٹین کے برینڈ ہیں ان کے ترمیان کریں گے تو ملتے ہیں اگلے میچ میں